اور وہیں بھاجپا کے کینڈرے نیتیت میں اتراکھنڈ میں دوہزار بائیس میں ہونے والے ویدان سوہ چناف کو لے کر نئی دلی میں ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا ہے پردیس ادیعکش مدن کوشک اور پردیس مہامنطری سنگٹن اجے کمار دلی میں ہونے والی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لئے دلی پہنچیں ساتھ ہی مکہ منطری پشکر سنگھ دھامی بھی اس بیٹھک میں شرکت کریں گے بتا دیں کہ پشکر سنگھ دھامی شکروار سے ہی دلی دورے پر ہیں ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بی جے پی نے مشن دوہزار بائیس کو لے کر رنڈ نیتیق منطر شروع کر دیا ہے رام نگر میں چنٹن بیٹھک میں ویدان سوہ چناف کے روڈ میپ پر چرچہ کے بعد اب پارٹی کے سامنے اسے جمین پر اتارنے کی چنو ہوتی ہے اور وہیں کینڈرے نیتیٹ کی دلی میں بلائی گئی بیٹھک میں ویدان سوہ چناف روڈ میٹ پر چرچہ ہوگی اور یہ بیٹھک راشتے مہامنطری اور پردیش پرباری دشینت کمار گوتم لیں گے جس میں پارٹی کے کینڈرے نیتاؤں کے علاوہ پردیش ادیقش مکھے منطری اور پردیش سنگھٹھن مہامنطری شنیوار کو ہی دلی پہنچ چکے ہیں حالانکہ بیٹھک کسی کارنوش نہیں ہو پائی پر آج بیٹھک کی جائے گی اتراخنڈ کے مکھے منطری پشکر سنگھ دھامی نے پردیش کے پریٹکوں کی بڑھتی سنگھیا کو دیکھتے ہوئے دھیرہ دون اور نینیتال کے ہوتلوں کو پچاس فیزدی شمتہ کے ساتھ سنچالیت کا نکلے نردیش جاری کر دیئے دراصل پردیش میں سمیں بڑی سنگھیا میں دوسرے راجیوں سے پریٹک پریٹن اسٹھلوں کی اور رکھ کر رہے ہیں اس سے ان پریٹن اسٹھلوں پر بھاری بیٹھ بھی دیکھی جا سکتی ہے تو وہیں اس دوران پریٹک کورونا وائرس سنگھرمنٹ روکنے کے لیے بنائے گئے مانکوں کا نپالن بھی نہیں کر رہے ہیں جس سے کورونا سنگھرمنٹ کے پرسار کے آشنکہ بڑھنے لگے ہیں لوگوں کی لاپروائی روائیے کو دیکھتے ہوئے سرکار نے سکتی کرنے کا بھی نردنے لیا ہے سرکار کے نردیشوں پر دہردون اور نینطال کے جلدیکاریوں نے ان دونوں جلوں میں کیول انہی پریٹوں کو آنے کی انمتی دینے کا آدش جاری کیا ہے جن کی ہوتلوں میں بوکنگ تھی اور وہ بہتر گھنٹے کے عفدی کی آٹی پی سی آر ریپورٹ لے کر آئے ہوں ان کے علاوہ ان نے سبھی کو ان جلوں میں آنا پرتیبند کر دیا گیا ہے یہ آدش سومبار صبح آٹھ بجے تک کے لیے پرہ بھی ہوں گے اترہ کھنڈ میں بھاری بارش کے چلتے جن جیون پرہ بھی تھو رہا ہے لنبی انترال کے بعد ایک پھر بارش کے چلتے پہاڑوں پر بھوشکلن شروع ہو گیا ہے بھوشکلن کے چلتے بدوینات راشتے راجمارک 58 ریویوار کے صبح تین جھگو پر پند ہو گیا اس کے علاوہ پاگلنالے میں بھاری ملوانے کے چلتے مارک بھادت ہو گیا ہے یہاں کارڈیوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے بدوینات دھام میں بھی کل سے لگتار بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے بدوینات دھام میں ایک بار پھر الکنندہ کا جلستر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بارش کے چلتے چمولی میں پاگلنالہ گلاب کوٹی اور ہنومان چٹی کے پاس ملوانے کے بعد ہائیوے کئی جھگو پر بند ہو گئے ہیں جس کے چلتے لمبا جام لگ گیا ہے جام لگنے سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی موسیقی